بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ہاں سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور کوکنگ ویت سوام میں سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھائی آج ہم نے بہت دنوں کے بعد کہا کہ چلو کوئی اچھی سی ریسپی اپلوڈ کر دے تو ہمارے پاس آج بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ ہے جناب حیدربادی بریانی اصل میں یہ پلاو ہے بریانی ہے کومبینیشن تو ہے آپ اس کو پلاو بریانی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوکر لے لیجیو اور اس میں دیکھئے یہ ہم نے گوش لیا ہے تقریبا یہ گوش جو ہے وہ ڈیڑھ کلو کے قریب ہے اور اس کی بوٹیوں کا سائز دیکھ لیں تو کافی بڑی بڑی سائز کی رکھی ہیں کیونکہ پلاو یا بریانی میں آپ دیکھیں تو ویسی گوش جو ہے وہ شرنگ ہو جاتا ہے تو آپ سب سے بڑی بوٹیاں لیجیے اس میں چکنائی بھی اور ہڈی بھی ہے ساتھ میں اس کے ث ایک ثابت دو پیاز ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ایک ثابت لحسن کی پوتھی پوری ایک ڈالیں گے ایک بلب جیسے کہتے ہیں دو ٹیبل سپون ادرک چاپ کر کے موٹا موٹا وہ ڈال دیں گے تین ثابت کالی الائچی ہیں ہاف ٹی سپون ہیں ہمارے پاس لونگے اور ثابت کالی مرچے ایک چمچ زیرہ ہے اور دو تین لیجے تیز پتہ اچھا اب یہاں ہم یخنی بنا رہے ہیں یخنی بنانے کے لیے بس ہم یہی سامان ایڈ کرنا ہے اس میں آپ ڈالیں گے کہ گوش اس میں اچھی طرح ڈوب جائے اور تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پانی تھوڑا سا اوپر ہو جائے تاکہ جو ہے ہمارے پاس بچے گئے تو یہی یخنی میں ہم چاول پکائیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس لئے یہ یخنی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور پلاو بریانی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ریسیپی بہترین ہے مطلب اتنا زبردست چاول کا دانہ اس کا بندہ اتنا ٹیسٹ فل ہوتا ہے کہ بہت ایرومیٹک قسم کا رائس ہوتا ہے اور جب آپ اس کو کھات ہوتا ہے تو بہت انجوائک مطلب اس کا فلیور بڑا زبردست آتا ہے اچھا تو ہم نے یہ گوگر کا استعمال کیا آپ دیکھ چیپ میں بھی چڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو گوش کو اچھی طریقے سے گلا لیجئے یہ دیکھیں بوٹی آپ چیک کر سکتے ہیں پروپر گلیوی ہیں اور اس کو ہم الک کر لیں گے اور پھر ہمارے پاس رہ جائے گی یخنی ٹھیک اور یخنی کچھ اس طرح سے ہے کہ چاول ہم نے ڈیڑھ کلو گوش کے سب سے لیتے ہیں چاول بھی ہ ہمارے پاس سوا کلو ہیں ملہب یہ کہتے ہیں نا کہ ہاف ہاف کا ریشو ہوتا ہے برابر برابر کا ریشو تو ہم نے جتنے چاول لیے اتنا ہی گوش گوش تھوڑا زیادہ ہے لیکن چاول تقریبا سوا کلو ایسے کچھ لیے تھے ہم نے ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے گوش کی بوٹیاں الک کر لیں گے اور یخنی کو ہم الک کر لیں گے بس سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہو جائے گا یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس جو کام بچتا ہے وہ ہمارے پاس براؤن پیاز جو ہوتی ہے اس کا استعمال ہم کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے گوشت ہمارا بڑا زبردست سا گل گیا ہے اور یہ جو ثابت پوتھی لیسن کی نظر آ رہی ہے اس کو بھی الک کر کے رکھ لیجئے اس کو آپ گوشت کے ساتھ بوٹیوں کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ الک کسی پلیٹ میں ڈالیے کیونکہ اس کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہم استعمال کر لیں گے ٹھیک یہ گودے والی ہٹی اس کو بھی الک کر لیجئے کیونکہ اگر گودہ بہت اچھی دریقے سے گل گیا ہے تو وہ نکل جائے گ بہتر ہوگا کہ گوشت کی بوٹیوں میں شامل مت کیجئے اب یہ ہم نے ایک کپ آئل لیا ہے ایک کپ آئل میں ہم نے باری کٹی بھی تین درمیانی پیاز لی ہیں اس کا ہمارا ریشو یہ ہوگا کہ ہم براؤن پیاز اس میں سے کچھ الگ کر کے رکھیں گے تقریباً آدھی اور آدھی میں ہم اپنی گوشت کو اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے ٹھیک اب دیکھیں پیاز کو اچھا سا آپ نے براؤن کرنا لیکن یاد رہے ڈارک براؤن مت کیجئے گا ورنہ چاول کا کل در بہت ڈارک ہوجاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ایسے وہ تین چار منٹ لگتے ہیں دیکھیں پیاز ہماری گرلن براؤن ہو گئے اب اسے سٹیج پر آدھی پیاز علا کر کے رکھ لیجئے اور یہاں پر ہم آپ گوشت کی بنائیں کریں گے بہت ہی مزید کی ریسیپی آپ یقین کرنے اس کا ریزلٹ بڑا ہی زبردستہ آتا ہے بس یہ پیاز ہم نے علاہدہ کر لی اچھا کرکری پیاز بنانے کے لیے یہ کیا کہ جے کبھی تیز چولے پر مت بنائے گا آج ہمیش اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے آئل تو آپ اس کو آج کو لو کر دیجئے اب یہاں ثابت گرم مسالہ دوبارہ شامل ہوگا اس میں خاص طور سے ہم نے استعمال کیا ہے سٹار انس جسے کہتے ہیں نا بادیاں کے پھول اس کا استعمال کیا ہے دو چمچ ہم نے یہاں پر بھر کے ڈال دیا بلکہ تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے لیسندر کا فریش پیز ڈالا اور اس کے علاوہ تیز پتہ اگین جائے گا ثابت کالی مرچے بھی اس میں شامل ہوں گی بس ٹھیک یہ شامل کرک ہم اس کو طرح سا بھونیں گے بنائے کے بعد یہ دیکھیں یہ صفیہ زیرہ ہے ہمارے پاس ڈیر ٹیبل سپون صفیہ زیرہ ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس صوف ہے اور اتنا ہی ہم لیں گے ثابت دھنیا یہ دیکھیں زیرہ صوف اور ثابت دھنیا اچھا ثابت الائچے ہری والی وہ بھی ہم نے شامل کر دی ٹھیک اب یہ لیسند جو تھا اس کو بھی ہم نے پیسٹ نکال دیا جو ہم نے بوائل کر لیا تھا کوئی اخنی میں بنا لیا تھا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا اور یہ جو میں نے آپ کو تین چیزیں دکھائی ہیں جس میں زیرہ ہے ثابت دھنیا ہے اور صوف ہے اس کو کرش کر لی جائے دردار سا کوٹ لی جائے ٹھیک ہے اچھا گوش کی بوٹی ہم نے شامل کر لیا اپنے مسالے میں اور یہ ثابت لال مرچے لے لی جائے یہ جو ہے آج کل پرینڈ ہے تو ہم نے بھی اس میں شامل کر لی پانچ چھے لے لی جائے اور یہ تین عدد بڑے ٹیمارٹر لی جائے اور ان کو بھی سلائس میں کٹ لی جائے اور وہ بھی شامل کر دی جائے یہاں پہ ہم اچھی سی گوش کی بھنائی کریں گے یاد ہے اگر بوٹیاں بہت اچھی طریقے سے آپ کی گلگی تو بہت تیسے نمت بھونیے گا ہلکے ہاتھ سے بھونیے گا مانا کرش ہو جائیں گی اچھا اس میں ہم نے ایک ٹی سپون ثابت لال مرچ پسی و لال مرچ اور ایک ٹی سپون کٹی و لال مرچ شامل کی ٹھیک ہے اب یہ وہ پاورڈر ہے جو میں نے آپ کو بولا تھا صوف دھنیا اور ثابت زیرے کا اس کو ہم نے صوف کا اور اس کو کوٹ لیا اچھی طریقے سے دردرہ سا اور پیسنے کے بعد وہ شامل کر دردرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرش کیا ہے کچھ پسا ہوا ہے اچھا اس کی اتنے اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے کہ مطلب اچھی طریقے سے اوائل اوپر آ جائے اب یہ ہم نے تین چار ہری میں چلی ان کو ہم نے بارک چوپ کر لیا یہ ہمارے پاس چھ سے ساتھ خوش کالو بخارے تھے وہ ایٹ کر دیا یہ ہم نے دارچینے کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اس میں کوارٹر ٹی سپون اور یہ کوارٹر ٹی سپون ہم نے ایٹ کیا ہے یہ ہے جائفل جویتری کا پاورڈر اور تقریباً آدھی ٹی سپون ہم نے ثابت پساوہ گرم مسالہ تھا وہ ایٹ کیا اور آدھا کپ دہی صحیح اس کو اچھی طریقے سے پھیٹ لیا اور وہ بھی ہم نے شامل کر لیا تو بس اس طریقے سے اس کا مسالہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھوننے کے بعد بس اس میں ہم نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے سوا کلو میں نے بتایا آپ کو چاول لیا تھے یوں سمجھ لیے کوئی پانچ ساڑے پانچ پیالی تھے صحیح اور اس کو بھگویا تھا کوئی تقریباً ایک گھنڈے کے لیے یہ ہم نے باسمدی چاول یہاں استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو سیلا میں بھی بنا سکتے ہیں سیلا کو سورا سا زیادہ ٹائم ڈپ کر لیجے اچھا چاول ایٹ کرنے سے پہل ہم یہاں یخنی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے الہ کر کر کے رکھی تھی یہ جو ریشو ہے نا کہ کتنی میں نے یخنی لینے کتنے میں نے چاول لینے اس کا آپ کو میں طریقہ سمپل بتا دوں یہ جو ہماری فنگر ہوتی ہے شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کی جو ایک پور ہوتی ہے چاول ہمیشہ اس میں چاول ہمیشہ پانی میں اتنا ڈوباوہ ہونا چاہیے آپ یخنی میں ہی بنائیں اگر یخنی کم ہو تو چلے گا پانی اوپر سے ایٹ کر لیجے یہاں پہ ہمارے پاس یخنی کو یہ ایک لیٹر تھی وہ ہم نے ساری شامل کر لی اس تو ہم چاول کے ساب سے یہ نمک بھی شامل کریں گے تقریباً ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپور نمک بھی شامل کیا ہے یخنی بے بھی تقریباً ایک ٹیبل سپور نمک ہم نے شامل کیا تھا ہم چاول میں اوبال آنے تک تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے یہاں ہم نے چاول ایٹ کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ چاول ایٹ کرنے کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ جو ہڈا تھا جس میں ہماری نلی وغیرہ پڑی گی تھی وہ بھی ایٹ کر لیا ساتھ میں ہم نے پانچ سے ث ثابت ہری مرچے شامل کر لیے دیکھیں چاول کی آپ چاول کی اور یخنی کی کونٹیٹی کو چیک کر سکتے ہیں یہ تقریباً تھوڑا سا اوپر ہے ایک انچ آپ کہہ لیجئے وہ زیادہ بہتر رہے گی کہ ایک انچ کا فاصلہ رکھئے یخنی اتنے پانی میں ڈبی بھی ہو اب کم ہے یخنی تو آپ پانی اٹھ کر سکتے ہیں بس اب یہاں پر ہم نے لیا ہے زافران زافران کو بھی تھوڑا سا ڈپ کر لیجئے ایسے دو چھوٹکی لے لیجئے چاول کے کونٹیٹی کے حساب سے بہت ہوگا اگر چاول کم ہے تو ایک چھوٹکی لے لیجئے چاول زادہ ہیں تو دو چھوٹکی لے لیجئے لیکن یہ یاد ہے زافران کا کلر ہمیشہ لائٹ یلو ہوتا ہے یہ بلکل ریپلیس نہیں کر سکتا زردے کی کلر زردے کا کلر الگ ہوتا ہے اور زافران کا کلر الگ ہوتا ہے بلکل لائٹ سا کلر یہ دے گا تو یہ ہم خوشبو کے لیے ایڈ کریں گے اور اوپر سے ہم زردے کا رنگ بھی استعمال کریں گے اب دیکھئے چاول پکنا شروع ہو گئے چاول کو ہم نے پہلے سے بھگویا بتا وہ شامل کیا اور اس میں یخنی کے ساتھ اس کو پکا رہے ہیں اتنے خوشبودار رائے سے آپ کو میں کیا بتاؤں اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے اس کی آپ شکل دیکھئے بہت ہی مزیدار قسم کی بنتی ہے دیسی قسم کی بریانی آپ اس کو کہہ لیں بس اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں تقریباً گھنٹا اور اگر آپ کے پاس سیلہ رائس ہے تو آپ ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھی بھگو سکتے ہیں تو آپ کے چاول پراپر پکیں گے اور بالکل ڈڑنے کی بات نہیں باسمتی سے لوگ گھبرا جاتے کہ خراب ہچاتے تو آپ کچھ بھی مت کیجئے بس ایک انچ پانی اوپر رکھے پکائیے بہت بھیدرین بنیں گے دیکھیں یہ ہم نے اس کو طبعے کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو دم دینے سے پہلے اس میں جو اوپر کے لوازماتیں وہ پورے کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کیا زافران یہ راہ زردے کا رنگ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زردے کا رنگ ہی زردے کا رنگ کلر دے گا وہ زافران میں نہیں آتا ٹھیک وہ شامل کیا اور یہ ہم نے جو براؤن پیاز بچا کے رکھی تھی وہ ہم یہاں پہ شامل کریں گے ساتھ ساتھ دھنیا پودینہ باری کاٹ لیجے وہ شامل کر لیجے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی زائقے دار قسم کی یہ پلاؤ بریانی بنتی ہے اور اس کو آپ یقین کریں گھر میں جو ہے نا گھر میں تو گھر میں پڑوسیو بھی پوچھے گئے ایک اتنی زبردست قسم کے خوشبو کیسے آ رہی ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے ریسیپی بہت ہی زبردست ہے اور اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل کو بھی کائنلی سبسکرائب کیجئے تو یہ ہمیں ایک چھوٹا سا گفٹ مل جائے گا آپ کی طرف سے یہ دیکھیں ہماری ماشاللہ ماشاللہ کتنی زبردست رائز بنے آپ دیکھیں اس کا ریزل دیکھئے پرفیکٹ رائز بنے ہیں آپ نے دم دینا ہے اس کو کوئی دس سے پندہ منٹ پہلے تیز آنچ رکھئے گا توا گرم ہو جائے بس پھر آنچ اپنی سلو کر دیجئے چولے کی اور اس کو سلو آنچ پہ ہی دس منٹ بہت ہوگا آپ نے اس کو دم دینا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا ورنہ اچھے خاصے چاول نیچے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ویسٹ ہوتا ہے اس سے بچائیں اور چولہ پھر بند کر دیجئے اب یہ دیکھیں ہم چولہ بند کر چکے ہیں ماشاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنے زبردست کھلے کھلے رائز بنے ہیں اور بوٹیاں بھی بڑی زبردست نظر آ رہی ہیں بھنائی بھی اچھی سی ہوئی ہوئی ہے مسالہ بھی بہترین قسم کا ڈالا ہوئے ہیں ایچ این ایوریتنگ اس میں ایڈ ہے بس طریقہ یہ کہ ہم لیئر والی جو بریانی بناتے ہیں اس میں قورمے کو الگ ہم بھونتے ہیں اور بوائل کرتے ہیں رائز کو اور لیئرنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب کچھ مکس کیا ہے اور اس کو یخنی میں پکایا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گاستر ایس ای پی کے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ